بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مکرم سلیم اور عبید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بیف پشاوری کڑاہی بہت ہی مزے کی ہوتی ہے اور شنواری کڑاہی بھی اسے کہا جاتا ہے بہت ہی کم مسالوں سے بنتی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنائی جاتی ہے شروع کرتے ہیں جو ہے وہ گرم ہو گیا لسن شامل کریں گے لسن جو ہے یہ سبل لیا ہم میں اور عدرق جو ہے اسے کوڑ کے شامل کریں گے یہاں سے دو سے تین مینٹ اچھے طریقے سے بونیں گے لسن اور عدرق کو اللہ حمدللہ لسن اور عدرق جو ہے یہ برون ہو گیا اب اس میں ہم بیف جو ہے بہت شامل کر دیں گے اس کی بہت شامل کریں گے بیف کو اچھے طریقے سے مجھے لوگوں صاحب پچھے ہمارا خوڑی دیر کیلئے ڈام دیں گے کافی حد تک فری ہو گیا ہے بیف ہمارا اور کلر بھی اس کا چینج ہو گیا اب اس میں ہم تماثر شامل کریں گے تماثر جو ہم نے شامل کرنے ہیں وہ چھلکی اتار کرنے ہیں یہ دقیقی میں پانچ سے چھے ادار تماثر ہیں اب اس میں ہم نمک شامل کریں گے ایک دور کریں گے میکس اور ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے ڈکنا اوپر دے دیں گے تاکہ ٹماٹر جو ہمارے ہیں وہ نرم ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ گوشت نے پانی بھی چھوڑ دیا اور ٹماٹر جو ہمارے ہیں وہ بھی نرم ہو گئے ہیں تو میش کر لیں گے ٹماٹروں کو ابھی ہم پانی شامل کریں گے تاکہ بیف جو ہے وہ صحیح طرح گل جائے تو زیادہ نہیں شامل کریں گے تو تقریباً دو سے اڈائی پہ لے ہم نے پانی شامل کیا تو ابھی تقریباً اس کو چالیس سے پہنٹالیس منٹ ہم پکائیں گے میڈیم آنچ پہ دھام کر تو انشاءاللہ گوشت ہمارا گل جائے گا تو آج جمعہ انایا اور ایان جو ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں اپنی ماما کے ساتھ اور ایان بہت خوش ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے اور انایا جو ہے وہ شلجم کھا دییا آئیے لو یہ کھاو یہ مجھے دے دو اور ایان الحمدللہ تقریباً چھ ساڑھے چھ ماہ کا ہو گیا ابھی کافی کیوٹ بھی ہو گیا اور کافی شرارتیں بھی کرتا ہے یہ دیکھیں ہاتھ پہ ہیان جیسے ہی 40 سے 45 منٹ ہوتے ہیں تو دوبارہ چیک کریں گے گوشت کو اور آگ ہم نے لگائی ہوئی ہے میڈیم تو چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ تقریباً ایک گھنٹہ لگ گیا اسے اور الحمدللہ گوشت ہمارا جو ہے بہت اچھے طریقے سے گل گیا تو ابھی اس میں ہم دہی شامل کریں گے پانی جو ہے وہ کافی آتا خوشک ہو گیا تو دہی بلکل گریوی کے لیے شامل کرنا ہے زیادہ نہیں شامل کرنا تھوڑا ہی کریں گے بسم اللہ اسی ہوئی کالیمر جو ہے وہ شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آگ جو ہے وہ تھوڑی ہلکی رکھنی ہے زیادہ تیز نہیں کرنے والحمدللہ گوشت بہت اچھے طریقے سے گل گیا سبزمیت شامل کریں گے اور تھوڑا سا بلکل سبزمیت نہیں ہے یہ اپشنلہ اگر آپ چاہیں تو کر لیں وہ بھی نکالتے ہیں اور ربو اور امی جان کو سرب کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم